موسیقی دیفینٹلی آج کل کے لحاظ سے نائنٹی ٹچ ہونا تھی ہے ٹوٹلی اگری ویڈیو میں صرف کل کی کانٹیکس میں کل کی میننگ پر بات کر رہا ہوں کہ اس وکٹ پر کیا وہ ایک بہتر کیلکولیشن والیننگ تھی یا نہیں تھی اچھا اب آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا نا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دو سو ایک میں سکسٹی ون امام کے افتخار کے تیس شاداب کے تھرٹی نائن ان دونوں کے رنز نکال دو تو ٹیم کتنے رنز پر کھڑی ہے تینوں کے نکالتے ہیں امام کے مت نکالو ابھی بھائی خدا کے لیے میں اس کے اگینس نہیں ہوں یہ ہم ایک ڈیویڈ کر رہے ہیں ان دونوں کے تھرٹی نائن اور وہ چالیس رنز سمجھو نکال دو ستر رن آپ نے سمجھو ستر رن نکال دی ہے دو سو میں سے ستر نکالو کتنے رہ گئے ایک سو تیس رن اگر ان دیئے دونوں رنز نہیں کرتے تو پاکستان یہ میں جیتا ہی آرتا دیکھیں اگر آپ اس سے یہ صرف ایک دو ٹوک سوال کر رہے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن امام کے رنز اگر آپ ساٹھ نکال دو تو کہاں دو پلیئر کے ستر ہیں امام کے اکیلے کے ایک ستر ہیں اب میری بات پوری سن لیں اور اغمانستان نے ایک ستر بنائے امام نے ایک ستر اکیلے میں افغانستان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں کانٹیکس کی بات کر رہی ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن میں ہمیشہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی بولنگ اور افغانستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ ہو گیا کل ایک ستر رن رہ گیا اگر شاداب اور افتخار کے نکالیں کام رہ گیا ٹھیک ہے ایک ستی نہیں کیوں دو سے ایک ہے نا سا ساٹھ نکال دیں تو ایک سو چالیس رہ گیا میں آپ کو کریک کر رہا ہوں نہیں تھرٹی نائن اس نے کی ہے نا تھرٹی نائن اور تھرٹی میں چالیس اور تھرٹی پہ بات کر رہا ہوں آجہ چالیس تھرٹی پہ اس طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ نہ کرو لوگ بولیں گے ان کا حسابی بگا آجہ پوائنٹ ہی ہے کلکلیٹر نکال دیں صحیح ہے ایک سو تیس رن بنتے ہیں ان دونوں کے رن نکال دیں تو ایک سو تیس رن پہ تو پاکستان کے میچ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھو اب یہ مس سوچنا کہ ایک سو تیس پہ بھی افغانستان کی ٹیم ففٹی نائن پہ آؤٹ ہو جاتی نہیں وہ ان کا پھر سٹائل ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا وہ پروپر ٹیس کرکٹ کے حساب سے کھیلتے دو سو ایک میں سے امام کے ساٹھ نکالے تو کتنے بچتے ہیں ایک سو چالیس دو سو میں سے سمجھ لو نا ایک سو چالیس بچے ہیں تو ایکولی امپورٹنٹ ہوگی نا دونوں کے نہیں میں تو دونوں کو امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں آپ پہ کیا پہنٹ جب پاکستان کی ٹیم مشکل میں تھی اس ٹائم افتخار نے اور شاداب نے رنس کی تب جا کے دو سو رن ہوئے افتخار کیا تھا پارٹنرشپ کس کی دیکھیں دو سو رن ایک منٹ افتخار کیا تھا پارٹنرشپ بناب تو لے نا امام کی بات کر رہے ہیں سنیں میری بات لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پیشک امام نے نائنٹی فور امام کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیئے تھا کچھ سٹیٹس میں لائے ہو امام کے اسے بھی ذکر کر سکتا ہوں گیا میں کل کے میچ کے والے صاحب سے سوال کر رہا ابنوں نے جواب نہیں دیا میچ کے کانٹیکس میں جا ففٹی نائن پر ٹیم آرہ ہوئی کسی پلئر کے سکسٹی منٹ کتنے ویلیو بل ہیں ایزا کرکٹر ایزا کرکٹر میں یہ سمجھتا ہوں ایزا کرکٹر میں یہ سمجھتا ہوں افتخار اور شاداب کے یہ جو ساٹھ ستر رن تھے یہ بہت کروشل تھے اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جیتی ہے اور امام کے اکسٹر نہیں تھے نہیں ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس کو اور بہتر کرنے ہی ضرورت تھی دیکھیں دو سو رن کی جو دو سو رن ایک مائنڈ میں ہوتا ہے وہ بہت دو سو رن دو سو ہوتے ہیں جتنا بال سوئنگ سیم سب کچھ ہو رہا تھا لیکن جب آپ اگر ایک سو تیس رن ایک سو چالیس رن کرنے جاتے ہیں وہ پھر بھی کئی نہ کئی مشکل سے مشکلات میں آ کے آپ بہت بہت ٹیسٹ کرکٹ ٹائپ کی آپ کرکٹ کھیل گئے پچاس آور میں اکس تیس چالیس رن وہ آپ کئی نہ کئی کر جاتے ہیں لیکن دو سو میں پھر بھی آپ کو ایننگز بیلڈ کرنی پڑتی ہیں پارٹنرشپ لگانی پڑتی ہیں لیکن ایک شوال کا جواب دیں چھبیس پہ تین پر امام نے میچ کو لمبا کیا وزرزوان چھبیس پہ تین پر میچ کو آگے کرنا آسان تھا یا جب افتخار اور شاداب آئے جب امام میچ کو سیٹ کر چکا تھا اگر میں یہ بولوں صرف پوچھ رہا اگر میں یہ بول دوں اگر میں یہ بول دوں اس پر بھی لوگ برا منائیں گے میں یہ بول دوں کہ امام جب آؤٹ ہوئے تھے اسٹم کتنے اورز باقی تھے کیوں آؤٹ ہوئے تھے امام کو لمبی نہیں کھیلنی چاہی تھی ستر اسی نوے رن پر جانتا تھا کیا اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا ایک تو آپ نے نائنٹی فور بول کھیلی سکسٹی ون رنز کر کے نقصان اس ویسے ہوا کہ اگر شاداب اور افتخار رن نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ تو سیٹ تھے یہ تو نئے آئے تھے یہ اگر رن نہیں کرتے تو اتنے رنز نہیں ہوتے تو محمد رزوان بھی اکیس اندھ بنا کر آؤٹ ہوئے سیٹ تھے اسی طرح افتخار بھی تیس اندھ بنا کر آؤٹ ہوئے وہ بھی سیٹ تھے اسی طرح شاداب بھی انتالیس اندھ بنا کر رن آؤٹ ہوگئے وہ بھی سیٹ تھے لیکن میرے حساب کسی کا آؤٹ نہیں ہو رہا نہیں نہیں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میرے حساب سے یہ دونوں ان دونوں کی جو رنز تھے اس حساب سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں دو سورن ہوئے اور افغانستان کے اوپر پریشن گیا ہے اس کے بعد رنز بنانا شاید اتنا مشکل نہیں جب گین پرانا ہو گیا اور آپ پھر ایسا تیلینڈ رہوں گین پرانا ہو گیا چھبیس پتین ایک ڈیفرنٹ سینریو ہے نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں چھبیس پتین دیکھیں میں ان دونوں کو کیوں کہہ رہا ہوں ان دونوں نے مشکل میں رنز کی ہیں کیونکہ آپ کے مین پلئے سپنرز پر آؤٹ ہو رہے تھے اور یہ انہوں نے سپنرز کو ٹیکل کی ہے کھیلیں یہ سپنرز کو یہ کوئی ٹیکنیکلی اتنے اچھے پلئے تو نہیں ہیں شاداب یا افتخار ہو گیا لیکن انہوں نے ان کے سامنے راشد کے سامنے نبی کے سامنے ان کے سامنے پرفارم کیا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی دو کی ایننگ جو ساٹھ ستر انج کے دونوں نے ملا کے کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکولی امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن میں بھی بھی کہتا ہوں بڑی سٹوری جناب کا لیا آئی کہ ایک نوٹفکیشن آ گیا ایپی تھی منسٹری سے کیا ہم ایک اور چیئرمنٹ تدبیل ہوتا وہ دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کریٹ میں تنویر کے رائے لیں گے شارٹ کم اشتر بریک کے بعد